مریض اور طبی عملہ الشفاہ ہسپتال چھوڑنے پر مجبور جاری جنگ کی وجہ سے بے گھر ہونے والے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفاہ کو چھوڑنا شروع کر دیا یاد رہے کہ الشفاہ ہسپتال کو ہفتر کے شروع میں اسرائیلی فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا غیر ملکی میڈیا کے مطابق فلسطینی حکام اور اسرائیلی فوج نے الشفاہ ہسپتال سے بڑے پیمانے پر اخراج کی وجہ کے بارے میں مختلف دعوے کیے ہیں امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری پیان میں کہا گیا ہے کہ سفیر امریکہ نے لاہور اور ملتان میں سیاسی رہنموں سے ملاقات کی ہے ایکس پر اپنے بیان میں سفارت خانے نے کہا کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملتان میں سابق وزرعظم یوسف رضا گلانی لاہور میں سابق وزرعظم یا محمد نواز شریف اور آئی پی پی کے بارنی جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میں اپنی شباز شریف حکومت کے دوران بطور وزیر خارجیہ سولہ مہینے کی کارگردگی پر فخر کرتا ہوں اور الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں پچھر سال میں دو تہائی زمین پانی میں ڈوب گئی تھی عوام کو بہت نقصان ہوا تھا ہم نے عوام کی صحت کے لیے علاج کو مفت قرار دے دیا ہے خبر فصوفہ کے عوام کو دھوکہ دیا گیا اور احتساب عدالت لاہور نے آشانہ اقبال ہاؤسنگ پروجیکٹ ریفرنسز میں سابق وزرعظم شباز شریف کو بری کر دیا احتساب عدالت لاہور کے جج علی زلکررین عوام نے سابق وزرعظم اور صدر مسلم لگنو شباز شریف کی آشانہ اقبال ریفرنس کیس میں بریت کی درخواست پر محفوظ فسرہ سناتے ہوئے انہیں اس مقدمے میں بری کر دیا